اسلام علیکم انفلیشن بڑھ گئی ہے بھئی دوزار دو میں ایک چار میمبرز کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو دسزار پے لگتے تھے تو اب وہی فیملی سیمیٹی فائف تھاؤزن روپیز میں سپورٹ ہوگی آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ڈپریسیشن کیلکلیٹر میں جا کے دسزار پے اگر آپ ڈالیں دوزار دو کے اور کیلکلیٹ کا بٹن دبائیں تو آپ کے سامنے آجائے گا گراف کے یہی دسزار روپے اب سیمیٹی فائف تھاؤزن روپیز پہ پہنچ رہے ہیں اگر آپ اس کو انورٹ کریں تو دسزار روپے کی ویلیو اب نائنین ففٹی روپیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دوزار دو میں نو سپچاس روپے کی ملتی تھی آپ اس کو لینے کے لیے آپ کو دسزار روپے چاہیے ہیں انفلیشن کی وجہ سے روپے کی ویلیو گر رہی ہے بیسک سی بات ہے آپ کو پتا ہی ہوگا پاکستان USA اور دنیا کی کمپیرزن میں الحمدللہ آگے بڑھتا جا رہے ہیں یہ چارٹ دیکھیں جو کہ 1980 سے لے کے اب تک کا دکھاتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ٹائمز پہ ڈیفرنٹ پوزیشن پہ رہ چکے ہیں اور اس وقت ہم 33rd پوزیشن پہ ہیں جبکہ US 4th پوزیشن پہ ہے اگر آپ انڈیا یا بنگلہ دیش کے چارٹ دیکھ کے خوش ہونا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے مگر ہم پاکستان پہ فوکس کر رہے ہیں اور اس کا مسئلہ بڑا سنگین ہے پچھلے سال 8 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں نے ملک چھوڑنا بہتر سمجھا بہتر معیشت اور معاشی حالات کے پیچھے بنتا بھی ہے اب ان میں سے جو لوگ سکلڈ ہیں وہ ہائی سکل ویزا حاصل کر کے جہاز کے تھروں ٹراول کرتے ہیں اور جو لوگ انسکلڈ ہیں وہ پیسے دے کر پھر بہری جہاز کے تھروں دنکی کے غلط طریقے سے ملک چھوڑتے ہیں دو سو نو لوگ کا آپ کو حالی میں گریس والا سانیہ یاد ہوگا بھئی اب تو میڈل کلاس کے لوگ بھی گربت میں گرنے لگے ہیں اگر آپ وہ بندہ نہیں بننا چاہتے جس کو کبھی اپنے اگلے بجلی کے بل کو پے کرنے کے لیے کرزیں لینے پڑے نہ وہ جس کے خاندان کے اگلے دن کی روٹی کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے کرزیں کی زندگی نہیں جینی اور اگر آپ صحیح اپروچ رکھیں تو انفلیشن سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا لانگ ٹیم سوچونا ہے تو انفلیشن ایک دیمک کی طرح ہے وہ آپ کے پیسوں کو کھا جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے یاد شورٹ ٹرم میں آپ کو شادتہ امپیکٹ محسوس نہ ہو مگر دیمک اگر لگا رہے نا تو لانگ ٹرم میں کڑوڑ لاک بن جاتے ہیں اور لاک سو بن جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی اور ایسی کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسی کا بھائی ہمارا جو کلچر ہے نا سب کانٹینٹ کا وہ بہت فیملی اورینٹڈ ہے تقریباً اکیس سال کی عمر تک جب تک ہماری گریجویشن نہیں ہوتی ہم گھر والوں پر دیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے کمانے کے انہیں کوئی امید نہیں ہوتی لیکن گریجویشن کے بعد اگر نوکری نہ ملے تو سوالات شروع ہو جاتے ہیں اور اگر نوکری مل جاتی ہے تو دیپینڈنسی کم ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہماری ذمہ داریاں نہیں بڑھتی اور ہمارا طریقہ کار زندگی جو ہے نا وہ کنزمشن بیسٹ ہی رہتا ہے جب سالری بڑھتی ہے تو ہم ساتھ ساتھ ہی ہماری ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہیں پھر شادی بچے اور بڑھتے ہوئے گھرانے کی وجہ سے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں دیپینڈنسی بڑھ جاتی ہے مگر ہم پھر بھی کنزمشن بیسٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن خدا نہ خاصتہ انفورسین سرکمسٹانسیز کی وجہ سے کچھ شبر ہو جاتا ہے تو پوری فیملی کتی بری طرح افیکٹ ہوتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دو تین مہینے کی سالری نہ ملے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو کتنی مشکل ہوگی اگر آپ جاپ پر دیپینڈنٹ ہے تو آپ کی سالری بھی اس پر دیپینڈنٹ ہے اور اگر جاپ چلی گئی تو پوری فیملی بری طرح افیکٹ ہوگی آپ خود ہی جانتے ہو کہ آپ پر رسپونسیبیلٹیز کتنی ہیں اور آپ کی فیملی کو فانانشل انسرٹینٹی سے بچانا ہے تو پہلا کونسیپ سمجھ لو کمپاؤنڈ انٹریسٹ بھئی آپ کو سب سے پہلے سمجھ آنی چاہیے کہ انویسمنٹ میں کمپاؤنڈنگ کیا ہوتی ہے جو دنیا کا 8th wonder بھی مانا جاتا ہے کمپاؤنڈنگ کی سمپل مثال یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے ہزار اپیا لگایا پندرہ فیصد کے انٹریسٹ پر اینیولی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ہزار جو ہے وہ یارہ سو پچاس بن گیا ایک سال میں پھر تیرہ سو مطلب آپ کو تقریباً 32 فیصد کا ریٹرن دو سال میں ملا دوسرا جتنا جلدی آپ سٹارٹ کریں گے تو اتنا آپ کم سے سٹارٹ کریں گے اور اتنا زیادہ آپ کا لانگ ٹرم میں فائدہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہم یہ چارٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر پندرہ فیصد کا اگزامپل دیا ہے کہ دس ہزار پر منت اگر آپ سیف کرتے ہیں تو آپ کا پہلے سال میں ایک لاک کٹتیس ہزار پر بنیں گے یہ کمپاؤنڈنگ پلس ری انویسمنٹ کا مطلب بائی تائم آپ پانچ میں سال میں چھ لاکھ ڈالیں گے تو آپ کے تقریباً دس لاکھ روپے ہو جائیں گے اگر آپ یہ چکر پندرہ سے اٹھارہ سال تک کرتے ہیں تو آپ کے پونے دو کروڑ روپے بن جائیں گے بس بائی دونگ دس سمپل سمال اماؤنڈ آف انویسمنٹ پر منت مطلب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو پانچ سال میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو گیا تو اگر آپ پچیس سال کی عمر میں دس ہزار پر منت لگاتے تو دس سال میں پچیس سے چونتیس میں آپ کا بارہ لاکھ روپے لگتا انویسمنٹ کا ریٹرن اٹھارہ لاکھ ہوتا اور اگر آپ اگلے چالیس سال کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کا ریٹرن کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے بڑھتا جائے گا اٹھارہ لاکھ سے ایک کروڑ ایک کروڑ سے ساڑھے چار ساڑھے چار سے اٹھارہ کروڑ اسی طرح ایک اور بندے کو پچیس سے چونتیس سال کی عمر میں انویسمنٹ کا خواب نہیں آتا مگر چلو چونتیس پہ اس کو یاد آتا ہے اور اس نے سٹارٹ کر دیا حالانکہ اس نے بھی وہی انویسمنٹ کی دس ہزار پر منت اور ایک سال کے 1.2 ملین اور وہ اگلے تیس سال تک کرتا رہا لیکن وہ بھی ون تھرڈ of the total return تھا بنسبت مورو کے جس نے تھوڑا early start لے لیا تھا کیوں سمو یہ بندہ اتنا امیر ہے کہ اس کے مسئلے عجیب و غریب نہیں عجیب و امیر تو بھئی میرا ڈوائیس سمپل سا ہے جس دو دس the earlier you do this consistently with discipline the more you will make in your future life old age میں ہماری dependency زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو financially secure ہونا چاہیے اب یہ ذرا سپ calculator آپ ذرا چک کریں لیکن اگر آپ کے پاس 10,000 رپے ہیں اور آپ نے expected return اپنا پندرہ فیصد سیٹ کیا ہے اور آپ کے پاس investment کی دوریشن لیکن سی 20 سال ہے تو یہ آپ کو پورا سیناریو دکھائے گا automatically کہ آپ کی total investment تھی 24,000,000 رپے اور آپ کا return تقریبا 1,5 crore رپی بن رہا ہے اور سوا 1,3,000,000 رپے آپ کا تقریبا profit ہے وہ بھی 24,000,000 رپے پہ it's not bad at all تو بھی saving کے idea کو تھوڑا سا tweak کرنا پڑے گا اکثر پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ income سے expense نکال دیں تو saving بن جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ چھوٹی سی investment کو آپ پہلے ہی نکال لیں اپنی income میں سے تاکہ آگے آپ کی income میں اضافہ ہوگا کیا سمجھے formula change تو بھئی savings کو نکال کے پھر آپ investments میں ڈالو مختلف instruments ہیں جن میں آپ invest کر سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں امریکا میں رابن ہوڈ ہے بنائنس ہے اس ساری apps اتنی سمجھنے کے لئے لیکن پھر بھی ایسا کیا ہے کہ 95% لوگ بسکلی in apps پر trade کرتے وقت نقصان میں ہے execution کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان اور دنیا بر میں ہمیں لگتا ہے اچھی سچی app ہوگی تو اس سے فائدہ ہو جائے گا لیکن اصل میں investment کے سوچنے کا طریقہ ہے وہاں پہ profit پہ آپ نے پیش دیا تین مہینے کے اندر اتنا profit ملنا اچھا return ہے نا لیکن اگر آپ اس graph کو پورا کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے کافی بڑی opportunity miss کی شیئر نے 850 روپے تک چلے جانا تھا 23 فیصد کے پیچھے آپ نے 450 50% کی opportunity cost miss کی graph سے باہر نکل کے company کی revenue کو بھی دیکھو employee growth کو analyze کرو annual report کو پکڑو سیدھا چارٹ جی پیٹی میں فیڈ کرو نتیجہ کے دیکھو calculate کر لو یار آپ کو کیا لگتا ہے میرے باپ دادو نے کیا کیا تھا میری ولیت کی تعلیم market آپ دو طریقوں سے reward کرتی ہے ایک share price بڑھتی ہے اور company pay out بھی دو طرح ہوتے ہیں یا dividend ملتا ہے یا shares میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ company دیتی ہے تو share کی price تو dilute ہو جاتی ہے لیکن graph سے آپ کو لگے گا کہ آپ کا فائدہ نہیں ہوا نیچے یہی خالی چیز نہیں ہوتی اس کو آپ کو return on investment calculate کر نہ ہوتا جو کہ ROI calculator یہاں پہ ہے اس سے کر سکتے ہیں تو بینک کی ریویو میں دیکھ لیتے ہیں کہ 2020 میں انہوں نے بونس دیا 1000 shares تو 1100 ہو گئے پھر dividend دیا 2 روپے کا دیکھو گے آپ میں جا کے سمری میں تو آپ کو پتا چلے گا 88,000 کی جو آپ کی investment تھی آج وہ 180,000 پہ آپ کو دیویڈنڈ دے چکی ہے 36% آرہے پچھلے تین سال کے اندر فنومنل return تو بھئی اگر PSX کے ROI calculator میں جا کریں 2002 میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ Unilever یہ 200 روپے کا تھا ایک شیر تو اگر 500 شیر لگتے ہیں تو 1 لاکھ روپے آپ کا لگ جاتا ہے تو اس کے اندر ہمیں پتا چل رہے کہ share آپ کے اتنے ہی ہے انہوں نے price appreciation میں آپ کو benefit کی ہے plus dividend بھی آپ کو آیا یعنی کہ ایک لاکھ کی investment آپ سالانہ 4 لاکھ روپے دے رہی ہے مطلب آپ کا رسک کیا ہے ختم ساتھ میں آپ کو اپنے اگر آپ اس کے 200 share پکڑ لیتے ہو چیک کرو تو آپ کو پڑھے 66,000 روپیز اور انہیں آپ کو الریڈی اب تک ملین روپیز دے چکے بچہ نظر سے graduate ہو گیا ہوتا اب تک یہ اگر آپ نے 20 سال پہلے حرکت کی ہوتی اب جن لوگوں نے زیادہ نقصان اٹھائے ہوئے انکاموں میں ان کو technical analysis تھوڑا سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ کہ پہ آپ کو investment میں entry ماننی چاہیے کہ پہ آپ exit کرنی چاہیے ان کے لیے اسی ویب سائٹ پہ سرمایہ ڈوٹ پی پر technical analysis کی master classes لینی ضروری ہیں یہ master classes stocks crypto commodities مطلب سب tradable assets پہ applicable ہیں اور اگر سمجھ نہ آئے تو 15 دن میں ویسے بھی آپ کو full refund مل سکتا ہے professionals ڈگری لیتے ہیں چار سال مینت کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پانچ سال ڈگری کرتے ہیں ایک سال house job کرتے ہیں پھر کابل ہوتے ہیں professional مانے جاتے ہیں ہم ان کو کام کرنے دیتے ہیں کم اس کام اتنا لیکن investment کے لیے ہمیں لگتا ہے پیسے بہت ضروری ہیں باقی profit تو ہو ہی جائے گا اور یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے 98% لوگ ٹریڈنگ میں losses کماتے ہیں یہ کورس صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں یہ جو لوگ دنیا آپ کو practical examples کے ذریعے سب کچھ سکھاتے ہیں اور آپ کی profit and returns بھی دکھاتے ہیں اب سے responsibility کے ساتھ invest کرنا شروع کرو let your money work for you اپنے پیسو کی حفاظت کرو اور اپنے آنے والے وقتوں میں financially independent بنو ان investment میں ہوشیاری اور planning سے اپنی زندگی ہمیشہ گلزار رہی کہتے نا hindsight is always 20 20 مطلب پاسٹ کے بارے میں بیٹھ کے باتے کرنا بڑا آسان ہے لیکن آج بیٹھے ہوئے آپ کمپنی کیسے ڈونڈ سکتے جو جس میں آپ invest کریں گے اور اگلے 20 سال میں آپ کو financially independent کر دے گی لیکن لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ریل اسٹیٹ کے الابا کسی asset کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے ضروری ہے خیر امید ہے اس ویڈیو کے بعد اپنی financial planning شروع کر دیں گے اور financially independent بننے کے راستے پر چال پڑیں گے سرمایہ کاری